تاج مہل دنیا کے ساتھ وندرز میں سے ایک ہے یہ بھارت کے اتر پردیس راج کے آگرہ شہر میں استحت ہے اس کا نرمان مغل شاشک شہا جا نے اپنی پتنی ممتاج کی یاد میں کرایا تھا اس کے نرمان کی شروع با سولیسو بتیز میں ہوئی اور اسے سولیسو تریپن میں پورا کیا گیا اس سمیں تاج مہل کو بنانے میں لگ بگ 32 کرون روپے کا گھرچہ ہوا تھا تاج مہل کو بنانے میں بائیس ہجار مزدوروں نے کام کیا تھا شہا جا کا نام کھرم تھا جن کا جنود پانچ جنوری 1592 میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام جہاگی تھا اور ان کی ماں کا نام جگت گو سن تھا وہی ممتاج مہل کا جنود ستائیس اپریل 1573 میں ہوا ممتاج کا اصلی نام ارجومند بانوں بیگم تھا ممتاج مہل نام انہباد میں دیا گیا شہا جا اور ممتاج کا ویبا سولے سو بارے میں ہوا شہا جا کو ممتاج اتنی پسند تھی کی ممتاج کو شہا جا نے ملکہ جہان کا خطاب دیا اتحاس کاروں کے مطابق سہا جہاں ممتاز سے ڈپلومیٹک مسئلوں پر بھی صلاح لیا کرتے تھے ممتاز اور شہا جہاں کے چودہ بچے تھے وہیں شہا جہاں کی جو دوسری بیویاں تھیں ان سے کیول ایک بچہ تھا ممتاز کی مرتیو سولہ میں بچے کو جنب دیتے سمیں ہوئے ممتاز کی مرتیو کے بعد سہا جہاں اکیلے پڑ گئے اس کے بعد شہا جہاں نے تاج مہل بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو بنانے کی جمعیداری کو اس تاج احمد لاہوری کو دی گئی اس کے علاوہ تاج مہل میں جو وائٹ ماربل لگائی ہوئی ہے اس میں جو پینٹنگ کی گئی ہے وہ عبدالحق سراجی کے دوارہ کی گئی ہے تاج مہل بنانے میں جو وائٹ ماربل استعمال ہوئی ہے اسے راجستان سے لائے گیا تھا اس کے علاوہ جسپر کو پنجاب سے لائے گیا تھا جیڈ اور کرشٹل چائنا سے لائے گئے تھے اور کارمل ان کو ارینیا سے لائے گیا تھا تاج مہل یونسکو ورلڈ ہیریٹیس سائیڈ میں سامل ہے اس کے چاروں اور چار منارے ہیں تاج مہل کے نیچے ایک تہکانہ ہے جہاں ممتاج مہل اور شہا جا کی قبر ہے تاج مہل کی گمبت کی اونچائی تہتر میٹر ہے اور جو چاروں منارے ہیں ان کی لمبائی چالیس میٹر ہے تاج مہل ایک لوگ پریئے پریہ تک اسطل ہے جسے دیکھنے روزانہ لاکھوں لوگ آتے ہیں کیا آپ بھی تاج مہل گھونے گئے ہیں آپ کا انباب کیسا رہا اپنا انباب ہمیں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں